اسلام علیکم ناظرین آج کا سچ کے ساتھ میں ہوں نظیم حسین افغانستان کے اندر طالبان کی حکومت جو ہے وہ تشکیل پا گئی ہے اس حکومت کے تشکیل پا جانے کے بعد جو بین الاقوامی رد عمل آیا ہے وہ یقیناً محتاط ہے امریکہ نے اس حکومت پر جو ہے وہ مایوسی کا اظہار کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ انتظار کریں گے اور دیکھیں گے کہ کیا صورتحال جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے ظاہر ہے یہ جو حکومت تشکیل دی گئی ہے اس میں اگر آپ دیکھیں تو وزیر آزم جو ہیں وہ محمد حسن اخند ہیں اسی طرح نائب وزیر آزم جو ہیں وہ عبدالغنی برادر ہیں جو سب سے اہم اس میں جو وزارت داخلہ ہے وہ سراج الدین حکانی کے پاس ہے اور ظاہر ہے کہ وزارت دفاع جو ہے وہ ملہ یعقوب کے پاس ہے یہ جو بات کی جا رہی تھی کہ افغانستان کے اندر جو ہے وہ ایک ایسی کسیر الجہتی حکومت ہوگی جو سب کو قابل قبول ہوگی اور وہ افغانستان کی جو ایک کسیر الجہتی شکل ہے اس کی نمائندگی بھی کرتی ہوگی دکھائی یہ دیتا ہے کہ اس صورتحال کے اندر وہ لوگ جو کسی نہ کسی طریقے سے طالبان کے ساتھ ان کی جدو جہد ہے بڑے موثر طریقے سے اس کے شریکے سفر رہے ہیں ان کو جو ہے حکومت کے اندر شامل کیا گیا ہے افغانستان کے اندر ظاہر ہے حکومت کو جو ہے وہ جو تشکیل پائی ہے اس کو کئی بنیادی چیلنجز جو ہیں وہ درپیش ہیں اور اس کے اندر لوگوں کے اندر اپنے لیے ایک اعتماد کا اور ایک اترام کا جو رشتہ ہے اس کو بھی پیدا کرنا ہے پھر جو ایک معاشی صورتحال ہے اس کے پہیے کو بھی روا کرنا ہے اور ظاہر ہے کہ بہت سارا جو لوگ ہیں وہ افغانستان سے باہر گئے ہیں جانے کے لیے کوشہ ہیں یہ عمل روکنا افغانستان کی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے انتہائی ضروری ہے اور پھر سماجی دھانچہ جو ہے اس کو مربوط سطح کے اوپر قائم رکھنا جو ہے یہ بھی طالبان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے اقدامات سے اپنی معاونیت کو بین الاقوامی سطح کے اوپر منوانا جو ہے یہ بھی سب سے بڑا طالبان کے لیے چیلنج ہوگا کیونکہ ظاہر ہے کہ اگر طالبان جو ہیں وہ اس راستے پر چل پڑتے ہیں تو پھر افغانستان میں ایک ایسی صورتحال رونما ہوگی کہ جس کے نتیجے میں ایک معاشی سرگرمی جو ہے وہ پیدا ہو سکتی ہے اور پورے خبتے کے ممالک جو ہیں وہ اس سے استفادہ کر سکتے ہیں ظاہر ہے اس کو وقت لگے گا لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا طالبان جو ہیں وہ یک جہتی کی فضاء جو ہے اس کو قائم کر پاتے ہیں پاکستان جو ہے اس کو اپنی جگہ کے اوپر چیلنجز جو ہیں وہ درپیش ہیں ہمارے سیکیورٹی کے مسائل ہیں اور جب سے افغانستان کے اندر یہ نئی صورتحال جو ہے پیدا ہونا شروع ہوئی ہے پاکستان کے اندر دہشتگردی کے واقعات جو ہیں ان میں اضافہ ہوا ہے ظاہر ہے کہ تحریک طالبان پاکستان جو ہے وہ افغانستان کے اندر ہے اور وہ طالبان کے ساتھ مل کر لڑتے بھی رہے ہیں اب ایسی صورتحال میں پاکستان جو ہے وہ چاہ یہ رہا ہے کہ ان کے اقب میں ایک ایسا افغانستان ہو جو پر امن ہو اور اس کی سرزمین پاکستان کے لیے استعمال نہ ہو سکے طالبان نے اس بات کا اعادہ کیا ہے لیکن اس کو کامیابی سے ہم کنار ہونا اور دیکھنا جو ہے بنیادی طور پر یہ ایک اہم سوال ہے یہ وہ صورتحال ہے جس پر کریں گے بات آپ کا اپنے مہمانوں سے تعرف کرواتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں نجمودین شیخ صاحب سابق سیکرٹری کا خارجہ رہے ہمارے ساتھ موجود ہیں رستم شاہ محمد صاحب ماہر افغان امور ہیں سابق سفارتکار رہے ہمارے ساتھ تھوڑی دیر میں جوائن کریں گے لیفٹرین جنرلٹائر نعیم خالد لودی صاحب سابق وزیر الدفاع رہے نجمودین شیخ صاحب یہ فرمائیے گا کہ وہ جو تصور تھا انکلوسیو حکومت کا پاکستان جس کے بارے میں بار بار کہہ بھی رہا تھا آج وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی جس چھے ہمسایہ ملکوں کی ورچول کانفرنس سے اڈریس کرتے ہوئے انہوں نے ایک جملہ کہا کہ افغانستان کے اندر حکومت بن گئی ہے اور ہم نے نوٹ کر لیا ہے کیا دیکھ رہے ہیں دیکھیں ایک پہلی چیز جس پہ آپ کو فوکس کرنا چاہیے وہ یہ کہ یہ کلیٹی کا گھومت ہے ابھی تک طالبان نے کوئی اس قسم کی چیز نہیں کہی جس سے آپ کو محسوس ہو کہ وہ ابھی اس کو بڑھا کے نیشنل ریکنسیلیشن میں اور دروں کو اور گروہوں کو اس میں شامل کریں اس سے ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ رحمہ افنائے تاجکستان میں سے کہہ دیا ہے کہ سب ہمیں خوشی ہوگی یا اس سے زیادہ انہوں نے زرہ زیادہ سخت ارسال استعمال کیے تھے کہ تاجک کی نمائندگی اس میٹنگ میں اس حکومت میں ضرور ہونی چاہیے یہ ہنتا چہنا ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہی چیز جو بھی پڑوسی ممالک ہیں افغانستان کے وہ سب چاہیں گے کہ یہ انکلوسیف گورننٹ ہو اور ایسی سٹیز جو ہیں اس کی نمائندگی ہونی چاہیے سالبان نے کہنے کی کوشش کی ہے کہ ہم ہماری ہماری جو فالوئنگ ہے وہ صرف فختون میں نہیں ہیں وہ تاجک کی ہیں اُلزریک کی ہیں اور بھی ہیں وہ سب ہمارے ساتھ چامل ہیں کیونکہ سب افغانستان میں چاہتے ہیں کہ ہماری یہ واضح ہے کہ ان اتنے گروپز کو جو کہ ان کے پوپلیشن کی بنا پر یا ان کے جو حیثیت رہی ہے ماضی میں اس کو کنسیڈیشن میں لیا جائے تو مجھے لگتا ہے کہ ابھی آپ کو فوکس اس سے کرنا ہے کہ اس کو انہوں نے کہتے کر ضعومت کہا ہے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہی حکومت رہے گی کہتے حکومت ہے انہوں نے احمد مسعود امروڑا سالے تو ملک تو چھوکے 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 گئے ہیں اور معلوم یہ ہوتا ہے کہ شاید احمد مسعود تاہب بھی چھوکے گئے ہیں لیکن احمد مسعود کے آخری جو کلمات کے اس موضوع پہ وہ یہ تھے کہ ہم چاہتے ہیں کہ انکلوسف گورننٹ ہو اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ فنڈیمنٹ نہ ہو یہ دو چیزیں اس پہ شیخ صاحب میں اوپن کر لوں رستم شاہ محمد صاحب آپ کیا دیکھ رہے ہیں ابوری حکومت ہے لیکن دکھائی یہ دیتا ہے کہ طالبان جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ فاتح ہیں اور اگر آپ حکومت کی اس تشکیل کو دیکھیں تو یہ ایک فاتح پارٹی کی حکومت دکھائی دیتی ہے اس طرح کی انکلوسف حکومت نہیں ہے تو یہ کتنی کامیابی کامیاب ہو سکتی ہے جو چیلنجز ہیں ان کو سمیٹنے میں دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ طالبان اس مومنٹ کیلئے تیار نہیں تھے ان کو یہ وہم گمان نہیں تھا کہ آگست کے شروع میں وہ حملی شروع کر دیں گے ایک ایک سٹی کو اکوبائی کرنے لگیں گے اور پندرہ آگست کو کابل بھی فتح ہو جائے گا سارے پغانستان پہ ان کا کنٹرول ہو جائے گا تو وہ اس لمحے کیلئے تیار نہیں تھے ان کی تیار نہیں تھی دوسری بات یہ ہے کہ جیسے شیخ صاحب نے فرمایا کہ یہ ایک ارزی حکومت ہے انہوں نے ابھی تک تاجک ازبک ترکمن بلوچ اور ہزارہ کو نمائنگی نہیں دی جو ان کا حق بنتا ہے شمالی افغانستان مغربی افغانستان میں ان کی نمائنگی بہت کم ہے اس وقت بھی ایک تاجک اور ازبک تو شامل ہیں لیکن جتنے ہی ہونے شاہیے وہ نمائنگی نہیں ہے لہٰذا ان کو کابینہ کو ایکسپینڈ بھی کرنا پڑے گا ہو سکتا ہے کہ دوسرا انسٹالمنٹ آئے اس میں ان لوگوں کو نمائنگی دی جائے ہو سکتا ہے کہ کچھ جو پرامیننٹ لوگ ہیں باقی فیکشن کے ان کو بھی نمائنگی دی جائے لہٰذا ہمیں ان کو کچھ وقت دینا ہے بیس سال وہ جنگ لڑتے رہے ہیں بیس سال میں ہزاروں لاکھوں لوگ جو ہیں وہ کام آئے اتنی قربانیاں دی گئی انفرسٹیکشن تباہ ہوا اتنی ڈیواسٹیشن ڈسٹرکشن ہوئی اب بیس سال کے بعد وہ آئے ہیں ابھی تک تو حیبت اللہ خون زیادہ منظر آئے ہیں ان کے رہبری شورہ کا اطلاق نہیں ہوا ہے تو ہمیں ان کو وقت دینا چاہیے جل ہی وہ میرا خیال میں جتنا جل ہی ہو سکے ان لوگوں کو ضرور شامل کریں شامل کریں میں رستم شاہ محمد صاحب آتا ہوں مجھے بریک لینا پڑ ناظرین ہماری گفتگو جا رہی ہے مختصر مرشل بریک کا وقت ہو ملتے ہیں اس وقفے کے بعد ویلکم بیک جنرل صاحب دو چیزیں بڑی امپورٹن ہیں پہلے اس پہ بات ہو جائے ایک سوال تو یہ ہے کہ سیکیورٹی کے نکتہ نظر سے کہ جب سے یہ طالبان والا سلسلہ شروع ہوا ہے پاکستان کے اندر دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ ہوا ہے اور دوسری چیز یہ ہے کہ تحریک طالبان پاکستان جو ہے وہ وانستان کے اندر ہے اور طالبان کے ساتھ وہ مل کر لڑتے بھی رہے ہیں اب یہ آپ کتنی مشکل صورت دیکھ رہے ہیں پاکستان کے لیے آنے والے دنوں میں اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو طالبان کہہ رہے ہیں کہ ان کی سرزمین جو ہے وہ استعمال نہیں ہوگی پاکستان کے خلاف تو اس کی کتنی موصریت ہے افادیت ہے یہ بہت شکریہ پہلے آپ بات کر لیتے ہیں کہ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ اگر آج امریکہ یہ کہے کہ ہم فلانا فلانا کام کریں گے اور طالبان یہ کہیں کہ ہم فلانا کام کریں گے آپ دونوں پر سے کس پر یقین کریں میں جواب نہیں لیتا جواب اپنے دل میں رکھیں اگر ایک سپر پار تو اپنے وعدوں کی خلاف کرتی رہی ہے ابھی تک مجھے نظر نہیں آیا کہ وہان تاربان نے اپنے کسی وعدے کی خلاف کچھ کیا تو آپ میں بتائیے دوسری بات یہ ہے کہ یہ وعدہ انہوں نے پاکستان کے بعد اضافہ ہوا ان میں حملوں میں ارے بھائی وہ تو آج آئے ہیں انہوں نے حکومت کا آج اعلان کیا ہے اس کے بعد انہوں نے اپنے گورنرز کا اعلان کرنا چونتیس ان کے صوبے ہیں جب یہ گورنرز کا بھی اعلان کریں گے ہم پتہ لگانے میں کامیاب ہوتے نہیں کہ وہ گورنرز شرف گھنی کے زمانے سے بھی زیادہ بڑھ گئے اس کے زمانے میں ہمارا پانی کی طرح بھائی جا رہا تھا تو میرے بھائی یہ ہی پیدا کرنے کے لئے حملے کیے گئے جو آپ پکڑا ہوا ہے کہ جی ان کے آنے کے بعد حملے بڑھ گئے ابھی تو آج آئے ہیں اس کے بعد پانچ چھ مین کو دیں اپنی ریٹ قائم کریں اس کے بعد آپ یہ جملہ کہیے گا جو آج آپ نے کہا ہے اور مجھے یقین ہے جب ان کی ریٹ ہو جائے گی تو تحریک تعلوان تکتر بطر ہو جائیں گے ان کا نام و نشان مٹھ جائے گا اس لیے کہ ان کے پیچھے رو نہیں ہے ان کے پیچھے سی نہیں ہے ان کے پیچھ ان ڈی ایس نہیں ہے تو جب یہ تین نہیں ہوں جو پیسے دیتے تھے آپ پیاننگ سیمپل لوجک کیا کہتی ہے جنرل صاحب ایک چھوٹا سی سوال ہے پھر میں آگے بڑھتا ہوں سوال میرا رہیے ہے کہ آپ جس امید اور اعتماد اور یقین کا اظہار کر رہے ہیں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پائپ لائن ڈرائی ہو جائے گی تو تحریک طالبان پاکستان کمزور ہو جائے گی اور آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ فضل آؤٹ ہو جائے گی جی میں یہ کہہ رہوں اور ایک دو باتے میں اور سوڑی سی ایڈ کر ہوں کہ دیکھیں یہ انٹرئیم گورنمنٹ بنی ہے ابھی انہوں نے جو آرمی چیف لگایا وہ بھی تاجک ہے ایک نائیب جیر آدم بھی لگایا وہ بھی آپ کو پتا ہے کہ اوزبیق ہے تو آگے ان کو تھوڑا سا ٹائم دیں باقی یہ دو ڈیمانڈ ان سے ہو رہی ہے ایک تو یہ کہ آپ آر انکلوسیف گورنمنٹ آر انکلوسیف تو ہی ہو سکتی ہے پھر یہ کہ خواتین کو نہیں لے کر آئے سو سے زیادہ ملک ہیں دنیا میں کوئی خاتون منسٹر نہیں ہے کبھی آپ نے آواز اٹھائی ہے یا امریکہ نے اٹھائی ہے اس کے علاوہ جب آپ آر انکلوسیف کی بات کرتے تو کیا امریکی حکومت آج وہ ڈیموکرائٹس کو اپنے ساتھ شامل کرے گی یا جو وہاں کے رہنے والے ان کو ساتھ شامل کی ہے میں جو لوگ یہ مطالبہ کر رہے ہیں ان کی دوپلیسٹی بے حرام ہوں اور آسٹریلیا میں جو آبرجین جو وہاں کے مقامی نمائندے کتنے ہیں اس کے اندر کیابنیٹ کے اندر تو میرے بھائی یہ چیزیں ہیں ساری بیسک انٹریسٹ کی انہوں نے نہیں ماننا ہے انہوں نے نہیں ماننا ہے طالبان اور ترہ ترہ کی نکالتے رہیں ٹھیک اب شیخ صاحب آپ نے جنرل صاحب کی بات سنی پاکستان کہہ رہا ہے کہ انکلوسیف گورنمنٹ ہونی چاہیے جنرل صاحب اس چیز کو نہیں تسلیم کر رہے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ افغانستان کی جو انٹرنل سیچویشن ہے وہ تقاضہ کرتی ہے انکلوسیف گورنمنٹ ہونی چاہیے یا ٹھیک ہے طالبان فاتح ہیں وہ اپنی حکومت تشکیل دیں اور ملک چلائیں جیسے چلانا چاہتے ہیں نہیں میرا خیال ہے کہ جنرل صاحب جو آپ ان سے چلوانا چاہ رہے ہیں وہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ابھی شیخ صاحب کچھ نہیں کہنوانا چاہ رہا شیخ صاحب تھی کہہ رہے ہیں آپ نے اپنے اٹوشت کی ہے مری واقعی نہیں دیکھیں ابھی پھر سے میں اسی پہ زور دوں کہ یہ کیٹی کا گورنمنٹ ہے گورنمنٹ سے مراج یہ ہے کہ گورنمنٹ کو ابھی پوری تشکیل نہیں ہوئی ہے اور پوری تشکیل کرنے میں 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 نے آپ سے ذکر کیا کہ وہ ابھی بھی میں سمجھ صحیح فرمایا دیکھیں پہلے تو ہم ان کو کچھ وقت دیں اس کے بعد ہم کمپیر کریں کہ پچھلے ایک مہینے کا افغانستان آپ پچھلے پانچ سال کے دس سال کے پندرہ سال کے افغانستان سے اس کا موازنہ کریں اس وقت کیا ہوتا رہا جنازوں پہ بمباری ہوتی رہی ویڈنگ سپائیوں نے ٹرافی کیلئے افغانستان کو قتل کیا ان کی انگلیاں جو ہیں وہ جدا کی ان کو ٹرافی اپنے ساتھ لے گئے کوئی اکاؤنٹی بلیٹی نہیں تھی کوئی ریٹریبوشن نہیں تھا کوئی پوچھنے والا نہیں تھا کرزائی صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے صدر افضیر غنی صاحب بیٹھے ہوئے تھے صدر کسی نے ان سے پوچھا نہیں کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں نہ کوئی ٹرائل ہے نہ کوئی مقدمہ ہے دستہ سال تک پندرہ پندرہ سال تک آپ لوگوں کو ٹارچر کرتے رہے ہیں وارٹر بورڈرنگ کرتے رہے ہیں آپ لوگوں کو عذیتیں دیتے رہے ہیں میں جاری ہے کہ عورت کو کیوں نہیں لیا فلان کو کیوں نہیں دیا لیکن ان سے کوئی نے پوچھتا بیس سال میں کہ آپ نے جو کیا ہے ان کا کوئی حساب کتاب بھی دیں گے تو میرے خیال میں یہ قبل اس وقت ہے اتنے جوش میں آئیں کہ ہم یہ ایک دیکھیں اس کو ہم انفورسمنٹ ایجنسی کوئی نہیں ہے ان کے جو سپائی ہیں وہی پولس کا کام انجان دے رہے ہیں ان کی کوئی ٹریننگ ہے ان کو قانون کا پتہ ہے ان سے غلطیاں بھی سرزد ہوتی ہیں ان سے کوئی ایکسیس بھی ہوتے ہیں اس کو اس کانٹیکس میں سمجھنے کی کوشش کرنے کس وقت کیا حالات ہیں وہاں پہ اتنی غربت ہے اتنی زیادہ انمپلائیمٹ ہے پھر اس کے بعد پینڈیمک نے رئیس ہی کسر ختم کر دی تو ان حالات میں حکومت چلانا چار مہینے تک اشرف غنی کی حکومت نے تنخواہیں کسی کو نہیں دیں اب اتنی غربت میں آپ تنخواہ بھی نہ دیں تو آپ انداز رگائیں کہ لوگوں کیا سسات ہوں گے یہ سارا ملباب طالبان پہ آگر پڑا ہے اور ہم بھی اس کو کہہ رہے ہیں کہ طالبان نے یہ نہیں کیا طالبان نے وہ نہیں کیا تو ہمیں ہالات کو ان کے کانٹیکس میں دیکھ میں آتا ہوں رستم جا محمد صاحب اچھا اس میں شیخ صاحب آپ سے جب بات ہو رہی تھی میں آپ کو ایک چیز بتاؤں جب بہت زیادہ یہ حکومت سازی کے بارے میں بات ہو رہی تھی اور یہ کہا جا رہا تھا کہ مختلف فیکشنز ان سے گفت و شنید ہو رہی ہے تو اس وقت بھی میں نے رستم شاہ محمد صاحب سے ایک سوال کیا تھا اور شاہد یہ واحد تھے جنہوں نے یہ بات اس وقت بڑے دو ٹوک انداز میں مجھے کہی تھی کہ گلبدین حکمت یار عبداللہ عبداللہ اور حامد کرزئی یہ بیمانی ہو چکے ہیں ان کا کوئی کام اور مقصد نہیں ہے اب یہ جو آگے جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس کے اندر دکھائی یہی دے رہا ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا ٹرکی قطر پاکستان چین ازبکستان تاجکستان یہ کٹے ہوں گے کہ یہ صورتحال جو ہے افغانستان کے اندر بہتر ہو سکے دیکھیں پہلے تو جو آپ نے ذکر کیا کہ گلبدین حکمت یار حامد عزائی عبداللہ عبداللہ یہ مستشار کی طور پہ ہوں گے ان کو حکومت کا حصہ بننے کا اگر شوق بھی ہے تو ہونے والی بات نہیں ہے اور اس کا ان تینوں کو پوری طرح سے یقین ہے یہ ضرور ہے کہ چونکہ یہ پہلے حکوم حکومرانی کر چکے ہیں تو ان سے وہ مشورہ کریں گے لیکن مشورے کے علاوہ ان کو کوئی خاص کردار دینا نئی حکومت میں مجھے غیر مکن معلوم ہوتا لیکن ایک چیز میں آپ سے کہنا چاہتا تھا اور پھر مجھے جانا پڑے گا وہ یہ کہ جب ہم کہتے ہیں کہ تی ٹی پی جو ہے اس کا جو رشتہ ہے تی ٹی اے کے ساتھ ایک ہی سکھے کے اب اس میں کتنی صداقت ہے کتنی صداقت نہیں ہے یہ ہمیں آگے چل کے دیکھنا ہے لیکن یہ تشویش کا باعث ہے پاکستان کے لیے اور اس کو ایڈرس کرنا ضروری ہے نہ صرف پاکستان کے لیے لیکن باقی بھی جو ممارک ہیں جو آفغانستان کے پڑوسی ممالک ہیں ان سب کو اس کی تشویش ہے کہ یہ اگر آگے بڑھی تو ٹی ٹی پی کے ساتھ دائش بھی بڑھے گی اس وقت طالبان نے چاہ دیا ہے کہ دائش ہمارا دشپن ہے لیکن آپ نے جو ذکر کیا جنرل صاحب نے جو ذکر کیا کہ پیسے کہاں سے ہیں وہ لیں گی اور ان گروپ میں ٹی ٹی پی بھی شامل ہوگی ہمیں اس کے تشویش ہے اور اس تشویش کو ہمیں واضح کرنا افغانستان میں ضروری ہے اور ہمیں ضروری ہے کہ یہ ہم کریں شکل کے ساتھ یعنی منصور ہمارے جو آبیسٹر ہیں وہ بہت عالی کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ امبیسٹر صادق کو ہونا چاہے جس کا تجربہ جس کہاں آفغانستان میں شیخ صاحب مجھے بریک لینا پاڑ رہا ہے میں آتا ہوں ناظرین ہماری گفتو جا رہی ہے مختصر سے کمیشل بریک کا وقت ہو ہے ملتے ہیں اس وقت کے بعد ویلکم بیک اچھا جنرل صاحب آپ نے شیخ صاحب کی بریک پر جانے سے پہلے گفتو سنی اور میں نے اسی کنٹیکس میں آپ سے پہلے بھی سوال کیا تھا کہ یہ جو بات ہے کہ یہ جو خدشات ہیں کہ ٹی ٹی پی جو ہے وہ دوسرا رخ ہے ایک ہی سکھے کے دو رخ ہیں طالبان کو لے کر اور یہ پاکستان کے لیے ایک باعث تشویش ہے سیکیورٹی کے معاملات کو آپ سے بہتر کون جان سکتا ہے آپ کیسے دیکھتے ہیں صورتحال کو دیکھیں میں تو سمجھتا ہوں کہ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ان کے آپس میں کوئی روابط تھے لیکن یہ دو الگ الگ بالکل چینے ہیں وہ اپنے فریڈم کیلئے لڑ رہے تھے یہ پاکستان پہ چھوڑے ہوئے تھے سی اے ای نے سی اے اے نے اور انڈی ایس نے اور راو نے یہ آپ بنیادی نکتہ کیوں نہیں سمجھ دیں میں بار بار اس کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں لہذا اس بحث کو ہم چھوڑ دیتے ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ چھے مہینے کے بعد دوبارہ مجھے بلائیے گا اگر آپ کو ٹی ٹی پی کا نشان نظر آ گیا تو آپ مجھے کہیے گا کہ آپ چھوڑ دیں اس قسم کے انیلیسس کرنا اور پھر ہم اس کو دیکھ لیں جن صاحب آپ سے میں میں اس پہ بڑا واضح جواب لے لیتا ہوں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ چھے مہینے کے بعد تحریک طالبان پاکستان کا افغانستان میں وجود نہیں ہوگا نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ چھے مہینے کے بعد تحریک طالبان پاکستان افغانستان کی طرف سے ہم پہ حملہ نہیں کر پائیں گے دونٹ کر لیں میری بات ادھر اگر ہوں گے تو ان سے ہم خود نمیٹ لیں گے ہو سکتا ہے اندوستان کو کسی اور طرف سے لانے کی کوشش کریں سمندر بھی ہے اندوستان کا اپنا علاقہ بھی ہے تو جو میں واضح بات کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ مجھے اس بات پر یقین ہے کہ افغان طالبان تحریک طالبان پاکستان کو پاکستان کے خلاف کوئی کاروائی کرنے کی قطن کو اجازت نہیں لیں گے یہ میں کہہ رہا ہوں اچھا جنرل صاحب جنرل صاحب اب ایک سوال میں لے کے آپی سے چل رہا ہوں میں نے شیخ صاحب سے بھی پوچھا تھا کہ یہ قطر ٹرکی ظاہر ہے چین جو ہے اس کا بھی ایک پوزٹیو ریسپانس ہی آیا ہے وہ رابطے کی بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے امریکہ برطانیہ ایک طرف ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ خطے کے جو ہمسایہ ممالک ہیں طالبان کے ساتھ آپ کو رول پلے کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں ایران سمیت جی مجھے تو بڑے واضح طور پر دکھائی دے رہے ہیں ایران کا جو کل کا بیان ہے وہ تھوڑا سا پریشانی پیدا کرتا ہے جو کہ پنشیر کے بارے میں ہے وہ میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا اس کو ریک انسائد کرنا پڑے گا دیکھتے ہیں مجھے یقین ہے کہ افغان تا افغان اس کو بھی حل کر لیں گے باقی یہ جن ملکوں کا اپنے نام لیا ہے یہ پتہ چل جائے گا اگر تو جب یہ بلاتے ہیں جو سیرمنی انہی ملکوں کو بلائیں گے اور ملکوں کو بھی بلائیں گے جو جو ملک وہاں پر جائیں گے اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آنے والے دنوں میں کیا ہونے والے آپ ایک چیز پر غور کریں بڑی معمولی چیزیں دیکھنے میں کہ ویسٹ کی ڈپلیسٹی دیکھئے کہ ایک طرف ورلڈ فوڈ پروگرام کہہ رہا ہے کہ وہاں پر کہہ سالی کا امکان ہے وہاں پر کھانے پینے کی چیزوں کی کمی ہے کیش کی کمی ہے اور دوسری طرف امریکہ انہی کے نو ارب ڈالر لے کے بیٹھا ہوئے اور ہم صبح سے شام تک امریکہ کے گیت گاتے نہیں سکتے تو ان کے کبھی کسی نے یہ بات نہیں کی کہ ان کے دیکھے سے یہ کتنا گناونیا جرم ہے یہ کہ آپ کسی کے پیسے روک لیں اور وہ بھوکے مارے جان صاحب میپس چونکہ وقت کا رستم شاہ محمد صاحب آپ اس پر کیا کہیں گے ایران کی سٹیٹمنٹ کو کیسے لیں گے پنشیر کے تناظر میں دیکھئے پنشیر کا معاملہ افغانستان کا داخلی معاملہ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ایران کا اس بارے میں بیان دینا مناسب نہیں ہے افغانستان کے داخلی معاملات کے پنشیر کو کیسے ہینڈل کیا جائے یہ سٹرکٹلی ان کے اندر کا معاملہ ہے اس پر کسی ملک کو پاکستان ہو یا ایران ہو یا کوئی اور ملک کو ان پر بات کرنے کا کسی کوئی حق حاصل نہیں ہے ہمارے ہاں کوئی ایسی سوچویشن پیدا ہوتی ہے تو ہم کسی پرداشت کریں گے کہ کوئی دوسرا ملک آ کر ہمیں یہ کہے کہ آپ کو یہ کرنا چاہیے آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے تو یہ انوارنٹڈ ہے اور اس کا کوئی جواز نہیں ہے جو ایران نے بات کی ہے بلکل انوارنٹڈ ہے اور یہ داخلی معاملات میں ایک مداخلت کی مترادف ہے اس میں آخری میں بس چالیس سیکنڈ ہے رستم شاہ صاحب یہ فرمائے گا کہ آپ بھی اتفاق کرتے ہیں کہ چھ ماہ کے بعد ایک بدلہ و اخوانستان ہوگا دیکھیں ان کو وقت دینا ہوگا ٹی ٹی پی وغیرہ جو ہیں ان کی نہ کوئی فالوینگ ہے نہ کوئی سپورٹ ہے نہ کوئی ان کوئی حرارکی ہے نہ لیڈرشپ باقی ہے بچے کچھے لوگ ہیں کوئی ادھر ہے کوئی ادھر ہے نہ افغان طالبان ان کو سپورٹ کریں گے نہ ان کو کوئی سپیس دیں گے ان کا بھی اور دائش کا بھی وہ ان کو ٹرادریٹ کبھی نہیں کریں گے برداشت کبھی نہیں کریں گے لہذا اس بارے میں ہمیں مطمئن ہونا چاہیے اور چھ مہینے میں پانچ مہینے میں سات مہینے میں جتنا بھی ہے میں سمجھتا ہوں کہ افغانستان بہتری کے طرف جائے گا کیونکہ دو باتیں ہیں ایک تو افغان عوام جنگ سے تنگ آ چکے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ طالبان کے کوئی چیلنج کرنے کے لیے کوئی پارٹی نہیں ہے کوئی فورس نہیں ہے رستم شاہ صاحب میرے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے بہت شکریہ رستم شاہ محمد صاحب بہت شکریہ لیفٹ ان جنرل ٹائر نعیم خالد دودی صاحب بہت شکریہ نجم الدین شیخ صاحب ناظرین آپ نے ہمارے پینل کے شروع کا کی گفتو سنی اب تک کے لیے اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی